جی ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمتیں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کے جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو مجاہی رکھیں گے آپ بھی اپنی رائے کا جو ہے اس میں شامل کر سکتے ہیں ہمارا ٹاپک ڈو مور اور بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈو مور کا نعرہ جو امریکہ نے لگایا ہوا ہے اور لگایا پہترسے سے ہوا ہے تو آخر بیچارہ پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں اور کیا کرے ایک اگر آپ چیز دیکھیں علی بھائی تو آپ دیکھیں کہ یہ دنیا ہی بھی سے شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بھی اپنی کمزوریاں کسی کو دے دیتے ہیں یا آپ کے جو فالٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے اور آپ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں کسی پر جیسے کہ ہم کردوں پر کتلے بوجھتلے دبے ہوئے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے جو امریکہ ہمیں کہتا ہے تو پھر یہ صورتحال پیش آتی ہے تو کیا کبھی سلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے آپ کے دو پروگرام میں سیئے مصورفیت کی وجہ سے تو دیکھیں کہ علی بھائی اس کے اوپر کیا کہیں کہاں سے شروع کروں کہاں سے ختم کروں پہلے تو سالگیرہ مبارک ہو اپنا اسلام آباد نرپی صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کی اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے اور ان کی لمبی زندگی دے کہ ہم ان سے جو علم ہمیں دیتے ہیں ہماری غلطیاں درست کرتے ہیں تو وہ کرتے رہیں جزاکم اللہ تو علی بھائی دیکھیں امریکہ کے جب مفادت خطرے میں تھے نا تو مسلمانوں کو روس کے خلاف استعمال کیا تو مسلمانوں نے سچے دل کے ساتھ امریکہ کا ساتھ دیا سچے دل کے ساتھ جب کام ختم ہو گیا تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور چلے گیا یہ ہمارے ساتھ اس نے کیا امریکہ نے آج جب اس قطعے کی حمیت بڑی ہے تو امریکہ اور جو یورپی یونین اس کے موں سے رالے ٹپک رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس خطے کی حمیت پھر دوبارہ ریٹرن ہماری طرف آئے آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ کرو وہ کرو اگر تم نے یہ نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھائی دو مور کا جو رٹا لگایا ہوا ہے آپ نے ہم نے سچے دل کے ساتھ تمہارے لئے یہ کام کیا اور تم نے اس کو اپلیشیٹ نہیں کیا ہمارے اندر کوبتیں تھیں اس وقت بیٹھی جو کہہ رہی تھی کہ امریکہ ہمیشہ آپ کو استعمال کرے گا اور استعمال کرنے کے بعد یہ چلا جائے گا آپ کو کچھ نہیں دے گا اچھا وہی کچھ کیا اس نے ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہیرون آئی کلاشنکوف آئی بڑی چیزیں ستیا ناس ہو گیا مدرسے جو تھے جو تعلیم دیتے تھے اچھی اچھی تعلیم دیتے تھے مدرسوں سے بڑے بڑے اچھے لوگ نکل تھے وہاں سے جہادی سوسائد بمر یہ سارا یہ سارا ورثہ ورثے میں ہمیں وہ اس نے دیا لیکن ہم نے اس کے بعد بھی اُف نہیں کی اچھا اگر امریکہ علی بھائی یہ کہے پاکستانی حکومت کو نوازری صاحب کو کو بھی دیکھو پاکستان میں تعلیم کا نظام جو ہے نا وہ بہت ہی نچلی صدا پہ ہے دو مور نوازری صاحب کیا چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے کتنا چاہیے کتنے ہاں لاکھوں ڈالر چاہیے دو مور تعلیم کے لیے بھئی ہاؤسپٹلوں کی حالت جو ہے آپ کی بتر ہے یعنی کہ عام آدمی کو وہاں پہ دعائی نہیں ملتی وہ بیچارہ مار جاتا ہے بغیر دعائی کے بغیر ٹریٹمنٹ کے دو مور نوازری صاحب دو مور پھر تو ہم بات سمجھیں بھئی آپ کی نوازری صاحب کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے عام آدمی کو جو انصاف نہیں مل رہا عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر بیٹھے بیٹھے بہر مر جاتے ہیں ٹھیک ہے دو مور نوازری صاحب کیا چاہیے اچھا یہ جو دو مور کا اس نے رٹہ لگایا ہوا ہے نا یہ ہے صرف دومینیشن کے لیے آپ نے مسل پاور کے لیے انسانیت کو دباہ کرنے کے لیے دو مور کتنے بم چاہیے مجھے لسٹ بنا کے دو کتنے چاہیے ان کو مارنے کے لیے گولیں چاہیے مجھے دو یہ دو مور کا رٹہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا حل نہیں ہے میں امریکہ کو کہتا ہوں حدایہ ٹی وی سے کہ یو ڈو مور تمہارا کام ہے کہ اس وقت ساری دنیا کی فلسپی جو ہے جتنے بھی مسل پاورز بام ایٹم بام یہ ساری کی ساری ڈومینیشن جو آپ سریعہ کے اوپر کرنا چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری رد ہو چکی ہیں اب انسان کے ان مسئلوں میں حال نہیں ہے امریکہ کو چاہیئے کہ یو ڈو مور ابھی الیکشن میں آتا ہے نیا پریزیڈنٹ بنے ان کا تو ہم ان سے بھی مثال بہ کرتے ہیں ہنری کلنٹن سے کہ دو مور کہ تمہارا کام ہے کہ دنیا کو کال دو ساری نیشن کو کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ یہ جو ہمارے جو ہے نا ڈومینیشن فلسپی نہیں چلے گی اپنا دنیا انسان کے بہت اور کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں آج ہمیں ضرورت ہے کہ دنیا مل کے ایک پارلیمنٹ بنائے اور اس میں سارے کے سارے کنٹیگویشن کریں اس کے علاوہ ان کے پاس نہیں ہی حال ہے اور امریکہ کو چاہیے اگر وہ ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور باقی مونسا بھی سن رہے ہیں تو ڈوم اور آگے کی طرف چلے یہ جو ابھی آپ نے شام کے اوپر بم برسا رہے ہیں یہ جو ابھی مودی صاحب کشمیر میں لوگوں کے جو گن پائلٹ کے ساتھ وہ ان کو ملٹری کو دی ہے بھئی مودی صاحب کو نہیں پتا کہ یہ گن پائلٹ کیا کر رہی ہیں چاہے اتنا میں اپلیشٹ کرتا ہوں کہ کشمیر کے جو عدالتیں تھیں بھارت میں کچھ سپریم کورٹ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ جو گن پائلٹ جو آپ نے استعمال کیا یعنی کہ آئرلینڈ میں چلے جائیں امریکہ کی ریاستوں میں چلے جائیں اور کہیں چلے جائیں ویتنام میں چلے جائیں تو یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں امریکہ جی تو امریکہ جی اب آپ ہدایہ ٹیوی دیکھیں آپ کو ہم سچے دل سے ہم دیتے ہیں ہمارے کوئی مفادت نہیں ہم صرف انسانیت کے مفادت کے لیے بات کرتے ہیں کیوں کہ یہ انسانیت کی جب سچے دل سے آواز نکل دیئے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہوتی ہیں اور آخری رسول کی تعلیمات ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ دو مور کا رتہ چھوڑو کہ حکانی گروپ کو ختم کرو کہ میں تمہیں اور پیسے دیتا ہوں تو یہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں اس لیے جو ڈونٹ رمپ ہے اس کو بھی ہم کنڈمٹ کرتے ہیں یہ آکے جب یہ آیا تو اس نے دنیا کے مسئلے حال نہیں کرنے تو ہینرلی کرنٹن سے مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور یہ نئی پالیسی بنائے اور انسانیت کے لیے پالیسی بنائے اس کی پہلی بنیاد انسانیت کے اوپر ہو کہ ہم بام نہیں دیں گے ہماری طرف سے جہاں ہسپیٹل نہیں ہے وہ ہسپیٹل بنیں گے امریکہ کی طرف سے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے ہم ان ملکوں کو فنڈ کریں گے تعلیم دیں گے بھئی یہ جو آئی ایم میں بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی گلہ دباؤ آئی ایم ایم کو تم دیتے ہو کہ جی پیسے دو جی پاکستان کو اتنے لاکھ ڈالتے ہیں ہمیں کرزے میں یہ الیکشنوں تک ہم آپ کو چاند دیتے ہیں انشاءاللہ مجھے پیری امیر ہے کہ نئی پالیسیز بنیں گی اور نئی سمت کی طرف چلیں گے تو یہ جس جنجڑ میں ہم پھاس چکے ہیں نا علی بھائی ڈیلی بیسز کے اوپر پوری دنیا میں ابھی اللمپک ہو رہا ہے میری بہن اللمپک ہمارے اللمپک کیا ہو رہے ہیں ہمارے اللمپک دیکھ لیں سوسائٹ بامر یہ وہ سوسائب کو جا رہے ہیں ادھر کی نئی جنریشن بیٹری دیکھ رہی ہے کوئی گولڈ میڈ رہے ہیں کوئی 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 ریس میں جا رہا ہے وہ علمپک میں مصروف ہیں بہت شکریہ ہماری نیوزے کیا چاہ رہی ہیں بی بی سی پہ نیوز چلے گی ایک طرح علمپکی ایک طرح نکیا نام اس کا نام جہاں پہ جو ہے انجم چودری انجم چودری کی نیوز چاہ رہی ہے تو یہ 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 لوگ جو انجم چودری نہیں ہی ہمارے اس نے لندن میں نئی نسل کا اس نے ستیہ ناس مار دیا اس شخص میں اور اس شخص کی کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی سب مسلمانوں نے بیٹھ کے نہیں کہا کہ یہ انجم چودری ہے بھئی اس کو روکو سرعام کبھی آرسلڈ سٹیٹ میں کھڑا ہوتا ہے کبھی کہیں پہتا ہے کبھی میڈیا اور میڈی یہ اس کا برطانی کا بھی قصور ہے تو یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی علی بھائی دکھی ہوں دل کے اور مجھے پوری عمید ہے کہ ہم امید لگائے بیٹھو ہیں کہ امریکہ کلیکشن تک ہمیں پوری عمید ہے ہینری کلینٹن سے کہ اللہ کرے اللہ کرے کہ وہ سچی آواز ہدایت تیوی سے سننے اور اپنی پالیسی جو نہ وہ امید علیہ السلام کی جو پالیسی ہے امن امن محبت اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ مجھے پوری عمید ہے کہ آپ بم بنانے بند کر دیے جائیں گے جزاکم اللہ خیر علی بھائی یا میری بہن مجھے دہن دنگا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ یہ کار کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ علی بھائی علی بھائی جی مسیس طاہر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دو مور کا روح کیسے موڑیں گے آپ جب آپ کے اپنے حکمران جو ہیں وہ دعب آجی فرید جھوٹ اور یہ سارے سرطان جو ہیں ہماری قوم کے اندر سرائیت کر گئے پچھلے سات سال میں آپ نے دیکھا میں یہ نہیں کہتی کہ اس کے پہلے بہت درکشان تھا دور گیا وہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کمپیئر تو کریں کہ ان لوگوں نے ملک کو کہاں سے کام پچا دیا دوم اور چائنہ کو کیوں نہیں کہا جاتا انڈیا کو کیوں نہیں کہا جاتا آج کشمیر کے اوپر جو طوفان کھڑا کیا ہے انڈیا نے اس کو کیوں نہیں کہا جاتا دوم اور کیونکہ وہ لوگ ان کے حکمران جو ہیں ان کے جا کے جھکتے نہیں ان کے اسلامی نہیں پیش کرتے اپنی قوم کے لئے کام کرتے اب نواز شریف میں وزیر خارجہ نہیں رکھا ہوا ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون کون سی بیرونی پولیسی بنا رہا ہے کیا کیا کونٹریکٹ ہماری فوج نے آپ کی کمر میں چھرا گو پائے اپنی فوج کے خلاص اس طرح کی بات کرنا ایسے انسان کے اوپر تو ہمیشہ فرلائف بین ہونا چاہیے تھا اس کی سیاست پر لیکن یہ لوگ بارہ بارہ سال جیل کٹ کے اور فخر سے ملک صدر بن جاتے ہیں اب پانچ سال سندھ کو لوٹ لوٹ کے سات آٹ سال جب دو سال رہ گئے جب ہر طرف سے ان کو جھوٹے پڑے تو ایک اور چیمپئن جس نے عربوں کے صرف سائن کیے وزیر خزانہ کی حسیت سے جس طرح اس آگ دار نے تباہی پھیلائی ہے اسی طرح جو آج وزیر جس کو بنایا ہے یہ وہی شخص تھا جو وزیر خزانہ تھا پہلے اور صرف سائن کرتا تھا کہ اتنے پروجیکٹ ہیں جن کے اوپر سائن کر کے پیسہ سارا دبئی ہو جاتا تھا لیکن پروجیکٹ کسی کو نظر نہیں آتے تھے آج وہ چیمپئن بن گیا ہے پھر ادھر ادھر گھوم رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی سیریٹی کیا لیکن آپ ان پھر ہونا سے اور ان جزیدوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے جو اپنے ملک کو بیج کے اپنے ہتاروں کو پی آئی اے کو بیتی تھی چلتی ائر لائن جب اس کو چینج کر کہ یہ نہیں خریدا ہوگا ہمیں نہیں پتا کوریوں کے باہو یہ کی بیچ چاہتے تھے اسے بیچ اسی لئے چاہتے کہ خود ہی خرید رہے تھے اور خرید کے اب وہ سر کلاس ہوگئی ہے اس کیونکہ پرافیٹ اس کا ملک کی جیب میں جاتا تھا اس لئے سب کچھ برباد ہو رہا تھا سٹیل ملک کو بیچ ان کی جیبوں میں جائے گا اب ڈاکٹر مسعود نے ان کے کالے کرتوتوں کو لوگوں کو بتایا تو اس کو بین کر دیا گیا دولت کے امباروں سے وہ ہر ایک ضمیر خریدنا چاہتے ہیں ہر ایک کی وفداری جو ملک میں جو سب سے زیادہ آج فوج کے خلاف بات کرتا نواز شریف اس کو سب سے بڑا حدہ دیتا لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ آرمی شیف کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اب کراچی کا آپریشن سن سن سارا کچھ دعو پر لگا ہو ہے صرف اس لیے پاناما لیکس کے اوپر جو پیپل پارٹی دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب ان کے مفادات کو پہنچتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اب امریکہ کی سکیوریٹی کے لیے ہم اپنی ساری سکیوریٹی برباد کر دیں امریکہ جو ہے جتنے بھی دہشتگرد نے ان کو فنڈنگ کہا سے آتی ہے یہ کس طرح ایک دم ایک چار سو بہت زیادہ چار سو پانچ سو ملٹن جو افغانستان کے پہاڑوں میں تھے وہ آج لاکھوں کے احساب سے پھیل لیے ہیں یہ دہشتگردی کے خلاف جنگ تھی یہ دہشتگردی کو پوری مسلم دنیا میں پھیلانے کی جنگ تھی اب دو بلین ڈالر کا صرف یوکے نے اسلا بیچا ہے سعودی عرب کو یہ تو دونے آتھوں سے کمار رہے ہیں ایک طرف ہماری بربادی دوسری طرف اسلا بھی بیچا جا رہا ہے اس دہشتگردوں کو آئیسل ہے اس کا سب سے بڑا جو ہیڈ ہے وہ ایک امریکن امریکن کا ہیرو تھا افلانستان میں جو جنگ ہوئی اسامہ بن لادن ہی نہیں کیا ہیٹلر نے اتنی بڑی لوگوں کی طبعی قتل و غارت کی وہ کوئی مسلمان دہشتگرد نہیں تھا ان ملکوں میں بھی ایک سریعی ایک ارگنائزیشن ہیں جیسے ایڈیل ہے نیشنل فرنٹ ہے کیا اس کو یہ دماغیں سے یا بم سے انہیں کوئی کہے کہ انہیں فنا کر دو یہ کریں گے اپنے شہریوں کو ہر ایک کوئی ذاتی ہے اس ملک میں لیکن ہم کیوں امریکہ کی دون اور تو وہ ہی کریں گے جو جو ایوانوں میں بیٹھ کر ان کے گوڑ میں بیٹھ کر پرلیس بناتے رونی کی طاقت سے عوام تو ان کی طاقت نہیں ہے طاقت تو ان کی امریکہ ہے جس کے خلاف یہ بولنا وہ ہی لیڈر بولے گا ان کے خلاف جو ہمارا اپنا ہوگا جو ہمارا اپنا نہیں ہے وہ کیسے ان کو بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت گفتو کی یہ سلام سلام علیکم ورحمت اللہ مجھ رسا بچے سیکنڈ کے لئے میں حاضر رہوں ایک تو آپ لوگوں کی نیک دوائیں تھی اس کا شکریہ عدا کرنا ہے اور پھر یہ کہ محمد علی صاحب لندن کے ہیں انہوں نے میرے لیے اچھے الفاظ کہے میرے لیے کی محمد شکریہ گزار اور پاکستان کی تعمیرات کی کام کے لئے دو موڑ کرے اور تحصید لئے آماد ہو تو زیادہ مناسب ہوگا یہ بات بڑی اہم انہوں نے کہی میں اس کی تعریف پر شکریہ بلکل مختلف جہت ساتھ گفتگار السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم علی اسد صاحب خشام دید خشام دید فرمائی ساتھ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہوں ہوں ہمارا ٹاپک ہے جو امریکی مطالبہ ہے پاکستان کے لئے دو مور جب وہ مزید کرتے رہتے ہیں ساری پرابلم جنہوں نے خود کریئیٹ کیوئی اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارا بیسک اس کے اوپر ہم بگفتگو کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکنز کے بارے میں بات کرنا ہے سرکار مولا علیہ اسلام کا ایک قول ہے کہ اگر تم دنیا میں امن سے رہنا چاہتے ہو تو جنگ کی تیاری میں رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اتنے مضبوط ہوں کہ آپ دنیا مطلب آپ کس سے لڑے نہیں لیکن کم از کم آپ کس ترین دنیا ہونی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی اس پوزیشن کا فائدہ نہ اگر تم دنیا میں ہم سے رہنا چاہتے تو جنگ کی تیاری میں ہو ہم کمزور ہیں دشمن کو سمجھنا اس سکرپٹ کو سمجھنا جس کو زائن سکرپٹ کہتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ناک سے اوپر آ رہا ہے تو ہم اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں جب دشمن پچاس سال آپ کی دشمن کی سٹریندھ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے پاکست اگر آپ اس سکرپٹ کو دیکھیں انیس سو بیس سے کہیں جاؤ انہوں نے سرزمین حجاز کو سعودی عرب میں تبدیل کیا ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں تھوڑا سا بیٹ پہ جانا ضروری سمجھ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی بیت المقدس دشمنوں کے قبضے میں ہے ایسا نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کا اصل مرکز کعبہ ہے اور مدینہ ہے وہ بھی دشمنوں کے قبضے میں ہمارے پاس تو کعبہ وہ طاقت تھی کہ وہاں سے ایک فتوہ آ جاتا کہ دشمن مسلمانوں کے اس علاقے میں ظلم کر رہے تو اٹھیں پہل اس کو سمجھائیں نہیں تو اب مرکز وہ بھی دشمنوں کے قبضے میں ہمیں کسی غلط فہمی کر نتیجہ نہیں اس میں رہنا چاہیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ خانہ قاب حضاد ہے یا مدینہ حضاد ایسا نہیں ہے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اس پہ اگر باکستان کی طرف آپ انیس سو اسی کی دہائے سے لے جب جھادی کریئٹ کی گئے پاکستان کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ ہمارے مطالبات ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں مطلب انہوں نے آپ کے ایسے صوبے پہ ٹارگیٹ کیا اس کو یزیدیت کی طرف اس کو حوادی جہلری کلنٹن کا بیان آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ موجود ہے کہ جہاں وابی برینڈ انہوں نے اسلام کو لایا مطلب میں ساری بات ہے آپ سے اس کو اخلاق سا یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دشمن کی چالوں کو سمجھیں کیا ہم ان کے ساتھ دارگیننگ کی پوزیشن میں ہم ان کے ساتھ ڈکٹیشن کی پوزیشن میں انیس سو انیس سو اسی سے جب بھٹو نے مانتے ہیں اس کے خلاف بہت سارے لوگ بھٹو نے پوری اسلام دنیا کو ایک پلات فارم پلات فارم کے انتر لائے کھڑا کر دیا تیل کی طاقت کو استعمال کرنے کے لئے کہا کہ جی آپ تیل کی طاقت کو استعمال کیجئے مسلمان متحد ہو تو اس ٹھم دشمن کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت عجیم و غریب ہمارے خلاف ایک پرابلم ہو جائے مسلم دنیا پھر متحد ہو رہے بھٹو کو انہوں نے فانسی دلوائی اس کے بعد جو پوائنٹ چھاننے کی ضرور تھا وہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہ سکرپٹ میں لکھا کہ یہ پپٹ گورنمنٹ ہونے چاہیے ہمیں وہ مطلب ذہن نہیں چاہیے جن کا اچھا ادراک رکھتے ہوں جو اپنی فرم کے لئے کچھ کرنا چاہیے ہم کے لیٹر نہیں انہوں نے قدو کیے جو اپنی ذات اپنی دولت کو سمیٹھتے رہے جن کا ویژن کچھ نہ ہو کچھ نہ ہو تو آپ کے کمران انہوں نے ساری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کو شیعہ سنی وحابی مدرسے یہ وہ سب کچھ کر میں ایک بات ضرور جانے اس پیل کہنا چاہتا ہوں بات نہیں میرے پس کتنا ٹائم ہے بلکل کہنا چاہوں کہ دیکھئے گلس کے اندر مزید کے اندر جو ہے یہ اپنی جنگیں ہار چکے میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ گلس میں یہ تمام تر سٹریٹیجیز کے باوجود کو بیان آج کل جان میں چل رہا ہے کہ ہم جتنا بھی دنیا کے اذہان کو استعمال کرتے ہیں ہم اپنی فورسز استعمال کریں ہم اپنا پسلا استعمال کرتے ہیں سب کچھ یہ آن لائن موجود آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اتنے دنیا کے اذہان استعمال کرتے ہیں سب کچھ سٹریٹیجیز بناتے ہیں ایران کا رہبر آدھے گھنٹے کی تقریز سے ہماری ضروری ہے کہ کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے ایک چیز میں باکستان کو وزید کر گیا بہت ضروری ہے میرا پتہ نہیں ٹاپکس ریلیون ہے لیکن میں فر سمجھتا ہوں چند سیکنڈ میرے بھائی چند سیکنڈ رہ گا جی شیئر دنیا میں وہ لوگ کیے جارہے مجھ سمیت تی لوگوں کو پیسے آفر ہوئے کہ جو لوگ مسجد کے خلاف ہیں جو لوگ آپ کے اصل مسجد کے خلاف ہیں ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کروڑوں روپے آفر کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے محمد وعالی محمد اور اپنی قیمتی رہے خائزار فرمایا ہمارے پاس وقت بلکل جو ہے وہ ختم ہو گیا انشاءاللہ کل ایک نئے ٹوپے کے ساتھ آپ ہی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے مجھے بلکل اس شئر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خودی کو جس نے فلق سے بلند تر دیکھا وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگا ناظر ہم اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہمیں ایک نیا ٹوپے لے کر آپ ہی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ